بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہلو ایرون آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے that's about clothes vocabulary in English پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی kitchen vocabulary اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا آج کی ویڈیو میں ہم clothes vocabulary اس میں جو words ہوں گے اس کی pronunciation دیکھیں گے اور انہی words کو sentences میں use کریں گے اور ساتھ میں pictures ہوں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو so time quest کے بغیر let's get started سب سے پہلا word ہے ہمارے پاس shirt اس کو دو میں کمیز کہتے ہیں اور اس کو اگر ہم sentences میں دیکھیں so اس پہ جو پہلا sentence بن سکتا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ please iron your shirt کہ اپنے shirt کو جو ہے press کر لے means اس طریقے بغیرہ کھر لے یا she wears tight shirts وہ tight shirts پہنتی ہے he took off his shirt اس نے اپنی shirt اتاری take off first form ہے اگر آپ second form so took off he takes off his shirt یا he took off his shirt اس کے بعد جو ہمارے پاس ورڈ ہے وہ ہے t-shirt t-shirt کو اردو میں بھی t-shirt ہی کہتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے یہ جو slaves ہوتے ہیں means اس کے ہاپ slaves ہوتے ہیں اور اس کو گر ہم sentences میں دیکھیں تو پہلا sentence جو اس پہ بن سکتا ہے وہ کچھ یوں کہ the t-shirt was too small for him and this old t-shirt has completely lost its shape اور ایک اور sentence اگر دیکھیں کہ she was wearing an old t-shirt with jeans اس کے بعد جو ہمارے پاس ورڈ ہے وہ ہے polo shirt polo shirt کا کیا ہے polo shirt بھی بالکل t-shirt کی طرح ہوتے ہیں لیکن اس کا جو collar ہے اور یہ جو half slaves ہوتے ہیں ان کا کلر ایک specific کلر ہوتا ہے کسی کا red کسی کا blue کسی کا white کوئی بھی کلر ہو سکتا ہے اور sometimes اس کا اپنا ایک logo بھی ہوتا ہے اس جگہ پہ بنا ہوتا ہے کہ he was wearing an open neck polo shirt while carrying his shoes and he was just looking like a mat کہ وہ جو تھا ایک polo shirt اس نے پہنی تھی اور ساتھ ہاتھ میں اس کے جوتے تھے اور بالکل ایک پاگل کی طرح لگ رہا اس کے بعد جو ہمارے پاس ورڈ ہے وہ ہے sweater سویٹر سویٹر آپ کو پتہ ہے اردو میں بھی اس کو سویٹر ہی کہتے ہیں اور اس کو اگر ہم سنٹنسز میں دیکھیں جو پہلا سنٹنس بن سکتا ہے کچھ یوں ہے کہ she was wearing jeans and the sweater I gave her last eat hoodie hoodie میں کیا ہوتا ہے hoodie جو ہے اس کو اردو میں بھی hoodie کہتے ہے یہ بھی اس کا جو ایک cape ٹائپ ہوتا ہے اور like a sweet shirt with یہ پورا ہوتا ہے تو پھر اس کو ہم کیا کہتے hoodie آخر میں i e لگا لیتے ہیں جسے آپ اکثر اپنے دوستوں سے پوچھتے ہو کہ where did you buy this hoodie کہ آپ نے یہ hoodie کہاں سے خرید اس کے بعد ہمارے پاس جو word ہے jacket 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 اردو میں jacket ہی کہتے ہیں اور یہ jacket different types leather jacket ہو سکتا ہے اسی طرح سمپل جو jacket ہے وہ بھی آ جاتے اس میں اور اس کو اگر ہم سنٹنس میں دیکھیں کہ this jacket is just my size کہ یہ jacket میرے ہی size کا ہے better zip your jacket it's cold outside کہ اپنی جو jacket ہے اس کا zip بند کر دے کیونکہ باہر سر دی ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو word ہے coat coat اور jacket میں فرق ہے coat جو ہے اس کی length زیادہ ہوتی ہے اور jacket کی جو ہے لائک یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ایک normal جو ہے اس کی length ہوتی ہے سو coat کو اردو میں coat ہی کہتے ہیں مسٹر رحمان put on his coat hat and gloves and then went outside اس کے بعد ہمارے پاس word ہے paints اور trouser جس کو پتلون بھی کہتے ہیں پینٹ بھی کہتے ہیں پینٹ جو ہے اپن ٹائپ ہوتے ہیں جیسے یہاں پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں سو trouser بھی جب آپ دیکھ وہ بھی اپن سنٹنس میں دیکھ کہ like he wears brown cordu pants and white cotton shirt کہ وہ جو ہے جو brown paint وہ پہنتا ہے اور white cotton shirt اس کے اوپر پہنتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس word ہے jeans jeans آپ لوگ کو پتہ ہے کہ jeans کس کو کہتے ہے simple جو open type ہو اب jeans اور کوٹ میں فرق پاکستان میں پہن سکول یا کالجز میں جین نہیں پہن سکتے کیوں کیونکہ وہاں پہ آپ کو جسٹ پینٹ ہوتا ہے لیکن جین جیسے آپ انیورسٹی میں آتے تو پھر آپ یہ جین پہن سٹارٹ کرتے اور اس پہ اگر ہم سینٹنس دیکھ جیسے آئی پیکٹ اپ پیرز اس کے بعد شورٹس اب شورٹس میں کیا ہوتا ہے شورٹس جو ہے سیمپل جو یہاں جو گھٹنے ہوتے اسے جو اوپر تک آپ کوئی بھی پینٹ ہے مطلب کوئی پتلون ہے یا کوئی ٹراؤزر ہے جو بھی ہے اس کو ہم شورٹس کہتے ہیں مطلب جس کی سائز کام ہوتی اب پھر یہ ٹی شرٹ ہوا اب یہ پھر بیگ ہے اور اس کے اگر ہم سینٹنس دیکھیں کہ ہم میں زیادہ تر گرمیوں میں شورٹس پہنتے ہیں یا سیٹی پیپل شورٹ ان دا سمر سکرٹس سکرٹ سکرٹ یہ بھی سیمپل زیادہ تر جو فیمیل وہ پہنتی ہے اور یہ بھی گھٹنوں سے اوپر ہی ہوتے ہیں سو یہ سارا جو ہے اس کو سکرٹ ہی کہتے ہیں وین شی کیم تو دا پارٹی شی ویرنگ سکرٹ اور ڈریس ڈریس فل ہوتا ہے ڈریس میں لائک آپ اردو میں بھی اس کو ڈریس ہی کہتے ہیں لائک وائی ڈریس بلو ڈریس بلیک ڈریس سمپل جو فل سائز جو اس میں آپ کی شلوار اور کمیز دونوں آجاتی تو اس کو ہم ڈریس ہی کہتے ہیں یا آپ شرٹ ہے یا جو بھی پینٹ وغیر ہے اس سب کو ہم کیا کہتے ہیں ڈریس ہی کہتے ہیں اس کے بعد بلاوز بلاوز میں بھی فرق ہے بلاوز کو اردو میں بلاوز ہی کہتے ہیں اور اس میں بھی کچھ ہاپ سائز ہوتے ہیں لیکن یہ اوپن ہوتے ہیں ٹائٹ نہیں ہوتے اسی طرح کچھ جو ہے ان کی پھول لینٹ ہوتی ہے لیکن یہ زیادہ تر فیمیل ہی پہنتی ہے اس کے بعد سکاپ سکاپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ریڈ ٹائپ ہے اس کو ہم سکارپ کہتے ہیں لائک سینٹنس اگر ہم اس کے دیکھ سو آ وی ہی ہی سکارپ ٹائٹ آرون آور نیک کہ ہم نے مطلب جو مپلر ہے وہ ٹائٹ باندھنا تھا اپنے جو گردن ہے اس کے آس پاس ٹائٹ سیمپل ٹائٹ کا اردو دوسرا جو مطلب ہے اس کا مطلب باندھنا بھی کہتے ہیں ٹائٹ کا مطلب کیا ہے باندھنا آس ٹائٹ سیمپل ٹائٹ کو بھی کہتے ہیں ٹائٹ آپ بہتر جانتے ہیں ٹائٹ جو سیمپل ورڈ ہے بیلٹ بیلٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کہہ سکتے کہ سیٹ بیلٹ مطلب بیلٹ اور ٹائٹ دونوں کا مطلب ہے باندھنا بیلٹ آپ پینٹ کے لئے یوز کرتے ہیں آپ اپنے لئے جب کار ڈرائیو کر رہے ہوتے تب آپ یوز کرتے یا آپ جوڈو کراتے وغیرہ ہو تو جب آپ سیکھتے اس میں بھی بیل شیلٹ باندھتے ہیں تو بیلٹ کا سیمپل مطلب ہے باندھنا اور یہ اس کی پکچر ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوکس جس کو ہم موزے کہتے ہیں اور یہ اس کی پکچر ہے یہ جو وائٹ ہے اس کو ہم سوکس ہی کہتے ہیں اور اس کو اگر ہم سنٹنس میں دیکھیں وینٹر میں پہنا پسند کرتی ہے میں جو سوکس ہے جو موزے ہیں جو جرابے ہیں وہ جو نیچے دراز ہے اس کی نیچے ہی رکھتا ہوں اس کے بعد سیمپل شوز شوز کا آپ پتہ ہے سیمپل ورڈ ہے سینڈلز سینڈلز لائک اس کی بھی لیندھ ہوتی ہے تب بھی اور یہ فیمیل کے لئے ہی زیادہ تر ہوتا ہے سینڈلز کی ایک لیندھ ہوتی ہے بوٹس بوٹس موزے بھی کہتے ہیں اس کی بھی لیندھ ہوتی ہے اس میں زیادہ تر کچھ ایسے بوٹس بھی ہوتے ہیں جس کو موزے کہتے ہیں اردو میں اس کو موزے بھی کہتے ہیں اس لیکن کچھ سیمپل یہاں تک سیمپل جو آپ کی پنڈلی یہاں تک آ جاتے ہیں اور یہ پکچرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم میں سے زیادہ تر موزے پہنتے ہیں ونٹر میں ہیٹ 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 مینز ٹوپی ایچ ایٹ ہیٹ مینز نفرت کرنا اور ہیٹ 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 مینز ٹوپی اب اس میں کیا ہوتا ہے ہیٹ جو سیمپل گول ٹائپ ہوتا ہے اس کے اگلے جو ورڈ ہے وہ کیپ کیپ میں کیا ہوتا ہے کیپ میں جو آگے سے یہاں پہ ایک پکچر میں دیکھ سکتے ہیں اب اگر اس کو یہاں سے چیز کار دے تو ہیٹ بن جاتی اگر یہ چیز رہے گی تو پھر یہ کیپ ہی ہوگی گلوز گلوز بھی ڈیفرنٹ گلوز کو سیمپل اردو میں لائک دستانے کہتے ہیں گلوز ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں باکسنگ گلوز ڈیش واشنگ گلوز برطن دونے والے گلوز میڈیکل گلوز گلوز سیمپل آپ اس کے آگے کوئی بھی ورڈ لگا سکتے ہیں پھر وہ جو ہے اس پروفیشن کو شو گھر جیسے باکسنگ گلوز جو دستانے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈاکٹر گلوز جو ڈاکٹر بغیرہ پہنتے ہیں آپریشن سے پہلے اس کو گلوز کہتے ہیں سنگلاسز سنگلاسز کا مطلب یہی ہے جو جس کو ہم سیمپل اینک بھی کہتے ہیں ورڈ ورڈ کے بھی پھر ہم گڑی اب ورڈ میں کیا ہوتا ہے کہ رسٹ ورڈ کلائی کی گڑی جو آپ پہنتے ہیں اور سیمپل ورڈ 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 جو لٹکی ہوتی اس کو ہم ووچ ہی کہتے ٹینک ٹاپ ایک قسم کی بنیان نماشر اب یہ امپورٹنٹ ہے ایک بنیان ہوتی وہ آپ کو پتہ ہے بنیان سیمپل ٹائپ ہوتی لیکن جو ٹینک ٹاپ ہوتے یہ جم والے ہوتے ہیں یا جو فیمیل جم کرتی ہیں یا جو موویز ٹینک ٹاپ یہ پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے جو شولڈر ہے اس میں اس کی لنس زیادہ ہوتی ہے اور جو دوسرا سیمپل بنیان ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں شولڈر ٹائپ ہے مطلب شولڈر پہ شولڈر کی بات آتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں اس کی جو ویٹ ہوتی ہے جو بنیان بے سیمپل بنیان کی بات اس کی ویٹ کم ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن جو ٹینک ٹاپ پہ اس کی ویٹ زیادہ ہوتی ہے اور جو زیادہ جم والے یوز کرتے ہیں یا جو جو جم کرتے ہیں یا جو میل ہوتے ہیں تو وہ زیادہ اس کو یوز کرتے اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے کارڈی گئن کارڈی گئن کا کیا مطلب ہے یہاں پہ میں نے ایک پروفر ڈیفنیشن آپ رہوں کے لئے کہ اپیس او کلوتنگ یوز میٹ فرم وول وول کا مطلب ہے اون جو اون سے بنایا گیا ہو کوئی بھی کپڑا ہو کوئی سویٹر ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کو ہم سمپل جو ہے کارڈی گئن کہتے ہیں اب یہاں پہ دیکھ سکتے یہ جو فیمیل نے پہنی ہے یہ بنا ہے اس کو ہم کارڈی گئن کہتے ہیں ترنچ کورٹ کورٹ کا مطلب ہے بارش کا کورٹ اور یہ بھی فل سائز ہوتا ہے یہ کیوپ لوگ پہنتے تاکہ بارش سے توڑی بہت بچھت ہو اور پارکا سردی روگ جیکٹ سردی روگ جیکٹ یہاں پہ دیکھ سکتے یہ فیمیل اور میل نے پہنا ہے اس کو ہم پارکا کہتے سردی اور یہ انتہائی گرم ہوتے ہیں مطلب یہ یوروپین کنٹریز وہاں پہ سردی بہت زیادہ ہوتی کچھ ایسے کنٹریز تو وہاں پہ عموما لوگ آپ نے نوٹ کیا کہ انگلین موویز میں دیکھتے ہوں پارکا پہنتے پارکا سردی روگ جیکٹ اس کے بعد سردی روگ جیکٹ اس کو بھی سردی مطلب جاتے ہیں سپول اگر وہاں پہ بہت تیز ہوا چل رہی ہو یا بیچ سے ہٹ کے کئی پہ بھی جہاں پہ تیز ہوا چل رہی ہو اور آپ اپنے ساتھ کچھ کیری کرتے ہو تو وہاں پہ ٹھینٹ لگاتے ہو جو خیما ٹائپ لگاتے ہو جس سے آپ کو یہ لگتا ہو کہ اس سے ہوا رکھے گی تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ونڈ بریکر یہاں پہ ایک پکچر میں دیکھ سکتے ہے یہ بیچ ہے پیچھے پیچھے سائٹ بیچ ہے اور درمیان میں بیچ کے سائٹ پہ یہ لگا ہے اور یہ بیٹنے کی جگہ ہے اب وہاں سے ہوا پیچ پوکٹ یہ سمپل آپ لوگ دیکھتے ہوں گے ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو پہنتے ہے یہ کوئی بھی پہن مطلب کسی بھی چیز پہ پہن سکتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں نیچے جینز ٹائپ پہنی ہے اوپر سے شرٹ ہے بلیک اور پھر بلیزر پہنے بلیزر دیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں بلو کلر بھی ہوتے ہیں بلیک بھی ہوتے ہیں وائیڈ بھی ہوتے ہیں ریڈ بھی ہوتے ہیں بہت سے لیکن جو اٹریکٹیو کلرز ہوتے ہیں وہ بلیک ہوتے ہیں یا جو کم ہلکہ بلو ٹائپ ہوتے ہیں سکرٹ سکرٹ کا اردو میں مطلب دامن گھٹنے ہیں اس سے توڑے بہت مطلب اوپر ہوتے ہیں سکنی جین سکنی جین 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 جو جمکتا ہو اس کو ہم پتلی جین ہوتی اس کو ہم سکنی جین کہتے ہیں اس کے بعد سٹریٹ لگ جین جین جو جمکتا جن 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 سکنی جن جن یہ بھی ٹراؤزر کہہ سکتے ہیں یا پینٹ ٹائپ ہوتے ہیں لیکن اس میں کیا ہوتا ہے یہ ٹھوڑے بہت جو یہاں پہ جو ٹکھنا ہوتا ہے اس سے ٹھوڑے بہت اوپر ہوتے ہیں مطلب جو آپ کے یہ گھٹنا ہے اس سے نیچے ہوتے ہیں لیکن جو ٹکھنا ہے اس سے ہوگا آج کل ایک فیشن بنا ہوا ہے جو نیچے بہت ہی وسی ٹائپ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بوٹ کٹ جینز جوگرز جوگرز سمپل شوز بغیرہ اس کو کہتے ہیں اور یہ لوگ زیادہ تر رننگ بغیرہ کے لئے پہنتے ہیں یہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں ٹراؤزر ویڈ الاسٹک کپس وون بائی آ اتلیٹس اب یہ اس میں بھی جو ہم سمپل کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھی فرق ہوتا ہے جو الاسٹک ٹائپ ٹراؤزر ہوتے ہیں یا جو پینٹس ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں سویٹ پینٹس کہتے ہیں لیکن ہمارے ہاں لوگ عمومن اس کو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سویٹ پینٹس کہتے ہیں اب یہ ٹراؤزر بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی جین سٹائپ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ زیادہ جو ایتلیٹ وغیرہ ہے جو گیم شیم کلتے ہو تب پیندے یا جو کوئی رننگ کرتا ہو اس نے ڈیفرنٹ ایکسرسائزز کرنے ہو چرمئی موزے سے کیا مراد ہے یہ جو اس نے یہاں پہ جو وائٹ آپ کو نظر آ رہے اس کو ہم چرمئی موزے کہتے ہیں اس کے بعد کیپریس کیپریس مہین زنانہ یا چست قادم وزہ کی پتھلون یہ بھی جو آپ کے ٹکھنا ہوتا ہے اس سے توڑے بہت اوپر ہوتے ہیں اور یہ بھی کلے ٹائپ ہوتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زیادہ تر فیمیلی پہنتی ہے جس کو ہم کیپریس کہتے ہیں سٹوکنگ سٹوکنگ جرابے ایک سوکس ہوتے ہیں سٹوکس آپ کو پتہ یہاں تک ہوتے ہیں لیکن جو سٹوکنگ ہوتے ہیں وہ یہاں تک جو آپ کے گٹنے ہیں اسے توڑے بہت اوپر ہوتے ہیں اس کو ہم سٹوکنگ کہتے ہیں اور اس کو بھی اردو میں جرابے کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس پینٹی ہاؤس پینٹی ہاؤس میں زنانہ چس پتلون جو موزوں کے ساتھ سیلی ہوتی ہے یہ فل ہوتی ہے یہ دیکھو یہ ہاپ ہوتی ہے لیکن میں آپ دیکھ سکتے ہیں انڈر ویر سیمپل زیرجامہ کو کہتے ہیں اس کے بعد برا جس کو اردو میں چھولی کہتے ہیں اور اس طرح پینٹی یہ ساری فیمیل کی ہے مطلق خاتین بچوں کے بغیر پانچوں کے زیرجامے اور اس کے بعد بیکنی یہ بھی عورتوں کی نکر ٹائپ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد بینی سر پر مڑنے والی چھوٹی ٹوپ یہ بینی ہے بینی سے مراد مطلب یہ کیپ اور ہیٹ بلکل اس سے ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ چھوٹی سر جس میں آپ نے سر کو جو ہے آئم لائک ڈامپ نہ ہوتا ہے پاکٹ سکوئر پاکٹ سکوئر سمپل جو آپ کوئی بھی جب آپ کوٹ پہنتے ہیں اس میں جو ایک سمپل ہینکرچ رومال ٹائپ آپ رکھتے ہوں اس کو ہم پاکٹ سکوئر کہتے ہیں اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اپیڈریل اپیڈریل بھی ایک رسی ٹائپ سے بنائی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس پیڈریل اس کی پرننسی ایشن ہے اس کے بعد موسن سمپل ٹائپ جو جوتے ہوتے ہیں اس کو ہی کہتے ہیں لیکن یہ جو ہے فلیٹ ٹائپ ہوتے ہے اور اس کے جو لیس وغیرہ ہے اس طرح بندے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو ورڈ ہے بارج 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 باری جوت یا باری جوت یا کوش یہ جوتے جو ہیں آپ دیکھتے ہوں گے زیادہ تر جو لوگ ہے جو ٹری پی سوٹ پہنتے ہیں اس کے ساتھ ہی ان جوت وں کو پہنتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے کوئی بھی لیس بغیرہ ٹائپ نہ ہو جو لیس سے مراد تسمی جس کے تسمی نہ ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں مونگ شوز اب اس پکچر میں کیا ہے یہ پکچر دیکھو اس میں سب کچھ ہے لیکن اس میں ایک چیز آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہے جیس یہاں پہ لکھائے with no لیس instead secured on the feet by one or multiple buckles and straps buckles اس چیز کو کہتے ہیں اس کو اس کو ہم کیا کہتے ہیں buckles and straps تو جو بھی جوتے اس میں اگر آپ کو buckles اور strap نظر آئے اس کو ہم کیا کہتے ہیں مونگ شوز مگر اس میں جو ہے لائک لیس لیس وغیرہ تصمی وغیرہ وہ نہیں ہوں گے so thanks for watching i hope this video has been helpful for you video پسند آئی ہے تو ضرور like comment share کیجئے گا ملتے ہیں next video میں تب تک اللہ حافظ take care of yourself